السلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹر میں خوش آمدید اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک منفرد دلکش اور پرسرار سلسلہ مبتلہ سہر اپیسوڈ نمبر انیس ریحان نجمی کو رخصت کر کے جب وہ بیڈروم میں داخل ہوا تو ناہید نے اسے دیکھتے ہی کہا بھائی کاشمالا بھاپی کو ہسپتار لے چلیں کیا ڈاکٹر رجمل کو نہ دکھا لیں نہیں بھائی ان پر فالج کا حملہ ہوا ہے ہسپتار لے جانا ضروری ہے وہاں کوئی نیورو سرجن دیکھ لے گا چلو ناہید پھر چلتے ہیں اس نے کاشمالا کے چہرے سے کمبل ہٹایا وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اس نے اس کا چہرہ گھور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ مو ہلکا سا تیڑا ہے بھائی ایمبولنس بنگواؤں نہیں گاڑی میں لیے چلتے ہیں چلیے پھر جلدی کریں شاہمیر نے سہارا دیکھ کر اسے اٹھایا اس کی دونوں ٹانگیں ٹھیک تھیں سیدھا ہاتھ بھی کام کر رہا تھا البتہ بایا ہاتھ متاثر ہوا تھا پورا ہاتھ سنتھا دونوں نے مل کر کاشمالا کو گاڑی میں بٹھایا ناہید کاشمالا کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئی اس نے کاشمالا کو اپنی گود میں لٹا لیا اور اس کے اوپر کمبل ڈال دیا ایمرجنسی میں دکھانے کی وجہ سے نیورو سیجر نے اسے دیکھ لیا ورنہ اس ڈاکٹر کا تین ماہ پہلے وقت ملنا بھی ممکن نہ تھا ڈاکٹر نے اچھی طرح معاینہ کر کے فالج کے اٹیک کی تصدیق کر دی اس نے دوائیں لگ دی اور کہا کہ ایک انجیکشن روزانہ دس دن تک لگے گا اور ساتھی تھیرپی ہوگی امید ہے جلدی بہتری آ جائے گی اس کا خیال تھا کہ کسی ٹینشن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے تو وہ کہنے لگا کہ مریضہ کو ٹینشن سے بچائیں دوسرے دن جب وہ ناشتے سے فارغ ہو کر اخبار دیکھ رہا تھا تو ریحان نجمی کا فون آ گیا بھئی پہلے تو یہ بتائیں کہ کاشمالا کا کیا حال ہے دکھایا تھا ڈاکٹر کو جی میں اسپتال لے گیا تھا چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر نے جو علاج بتایا ہے اسے جاری رکھو ادھر ہم اپنا علاج جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ جلدی افاقہ ہو جائے گا سر کچھ پتا چلا اس تقریب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے شاہمیر دو نام آئے ہیں سفلی کا عمل رنگا نے کیا ہے اور کروانے والی کا نام ہے ازرا سچ میں سر ہاں بھئی اس انکشاف پر شاہمیر نے گہرا سانس لیا وہ فکر مند ہو گیا تھا رنگا اپنی مہنی کے قاتل کو کچھا چبا کر جب رین بسیرہ میں داخل ہوا تو اس پر سرشاری تاری تھی رنگا جی آ گئے آ گیا یار زفر اوہ یار آج میں بہت خوش ہوں بول کیا مانگتا ہے اس کا شہانہ انداز دیکھ کر زفر کی زبان پر بے اختیار آیا کہ مہاراج نورین مجھے انعام میں دے دیں لیکن کوشش کے باوجود وہ اپنی اس خواہش کو زبان پر نہ لاسکا جانتا تھا کہ یہ خواہش سنتے ہی وہ اس کی کھوپڑی میں سیسا بھر دے گا تب اس نے مسکراتے ہوئے کہا گرو میں کیا مانگو سبھی کچھ تو ہے میرے پاس میں تو آپ کی خوشی میں ہی خوش ہوں چل یہ بھی بہت اچھی بات ہے سنے گا میں آج کیا کر کے آ رہا ہوں جی جی ضرور سنوں گا نورین کہاں ہے کیا اسے نہیں معلوم کہ میں واپس آ گیا ہوں رنگا جی میرا خیال ہے وہ واش روم میں ہے شاید نہا رہی ہے زفر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ نورین رنگا کے دروازہ بجاتے ہی اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی تھی یہ کہتے ہوئے کہ آ گیا منحوس کہیں کا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر رنگا نے اسے اپنی ساری کتھا سنائی اور ختم کرنے کے بعد کہنے لگا جا یار دیکھ نورین واش روم سے نکلی کے نہیں اسے کہو میرے کھانے پینے کا بندو بس کرے بڑے زور کی بھوک لگی ہے جی اچھا رنگا جی وہ اندرونی دروازے سے باہر نکلا تو نورین اپنے لمبے ریشمی بال پکڑے پانی جھاڑ رہی تھی نورین بی بی آپ نہا لی زفر نے قدر بلند آواز میں کہا تاکہ رنگا تک اس کی آواز پہنچ جائے رنگا جی کہہ رہے ہیں انہیں کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے جی اچھا زفر صاحب ابھی زفر مسکراتا ہوا کمرے کے دروازے کی طرف بڑا ہی تھا کہ نورین کی انتہائی خوفناک چیخ سنائی تھی زفر فوراں پلٹا تو نورین نے ہاتھ کے اشارے سے زمین کی طرف اشارہ کیا یہ یہ اور جب زفر نے یہ یہ کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے نورین بھاگتے ہوئی اپنے بیڈروم میں چلی گئی اور اس نے دھار سے دروازہ بند کر دیا زفر کے سامنے گردن کٹا ہوا اللو پڑا تھا اور پنجے بندے ہونے کے باوجود پوری طرح پھڑ پڑا رہا تھا اللو کو دیکھتے ہی زفر کمرے میں بھاگتا ہوایا رنگا جی کیا مصیبت آگئی ہے رنگا جی باہر آئے وار الٹا ہو گیا ہے کون سا وار الٹا ہو گیا ہے کچھ تو بتا اور پھر جب رنگا آگے بھڑا تو اسے پھر کچھ بتانے کی ضرورت نہیں رہی اس کے سامنے گردن کٹا اللو زندگی کے آخری مرحلے میں تھا اس کا کیا اس کے سامنے آگیا تھا اور یہ بات اسے حیران کرنے کے لئے کافی تھی لیکن ایسا کس طرح ہو سکتا ہے اس کا کیا ہوا وار آج تک پلٹ کر نہیں آیا تھا لیکن پھڑکتے اللو نے اس کے غرور کو مٹی میں ملا دیا زفر گڑھا کھوڑ جی اچھا ٹھہر یہ بتا گھر میں مٹی کا تیل ہے ہاں جی جلدی لا یہ نورینگ کہاں رہ گئی ہے وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی جی انہیں دیکھ لیں بعد میں دیکھوں گا پہلے اس مصیبت سے تو نجات پاؤں زفر مٹی کا تیل لیایا بولے رنگا جی کیا کرنا ہے پوری بوتل اس کے اوپر ڈال دے زفر نے اللو کے اوپر مٹی کا تیل ڈال دیا مجھے ماچستے اور تو جا کر گڑھا کھوڑ یہ لے رنگا جی زفر نے گڑھا کھوڑنے کی جگہ منتخب کی اور پھر ایک انٹ نکاح کر تیزی سے گڑھا کھوڑنے لگا رنگا نے کچھ پڑھ کر تیلی جلائی اور اللو پر ڈال دی دیکھتے ہی دیکھتے آگ بھڑکنے لگی اللو تیزی سے جلنے لگا اوے کیا ہوا خود کیا گڑھا ہاں رنگا جی گڑھا تیار ہے پھر کھرپی لے کر آجا جی رنگا جی اسے کھرپی سے اٹھا اور گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈال دے دفن کرنے سے پہلے جتنے ٹکڑے کیے جا سکیں کر دینا زفر نے ایسے ہی کیا رنگا نے اپنی نگرانی میں اسے دفن کر آیا گڑھا برابر کروا کر اس نے اینٹے رکھوائیں پھر اسے نورین کا خیال آیا وہ اللو کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو کر کمرے کی طرف بھاگی تھی اور دروازہ بند کر لیا تھا نورین دروازہ کھولو اس نے کمرے کا ہینڈل گھوما کر دروازے کو اندر کی طرف دھکا دیا لیکن وہ نہ کھلا جب کوئی جواب نہ آیا تو رنگا زور زور سے دروازہ کھٹ کٹ آنے لگا کیا ہوا رنگا جی یار زفر نورین دروازہ نہیں کھول رہی ہے دروازہ اندر سے بند ہے کیا اس نے سوال کرتے ہوئے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہینڈل گھوم گیا لیکن دروازہ نہیں کھولا تب زفر نے کی ہول سے اندر چھانکا اسے نورین بیٹ پر لیٹی ہوئی نظر آئی بیٹ پر لیٹی ہوئی ہے نورین اوئے بیٹ پر لیٹی ہوئی ہے تو اٹھتی کیوں نہیں کہیں بے ہوشتہ نہیں ہو گئی نورین بی بی دروازہ کھولے زفر نے بھی آوازے لگائیں کوئی جواب نہ آیا پتہ نہیں اندر سے تالہ بند ہے یا کنڈی لگی ہے کنڈی لگی ہے تالہ لگا ہوتا تو اب تک کھل چکا ہوتا میں پیچھے کی کھڑکی کی طرف سے جاتا ہوں ہو سکتا ہے کھڑکی کا کوئی پٹ کھلا ہو ہاں یار جلدی جا ہو سکتا ہے کھڑکی کھلی ہو میں تو کھڑکی کھلی ہی رکھتا ہوں دیکھتا ہوں رنگا جی زفر بھاگتا ہوا مکان کے پیچھے گیا اس نے دیکھا کھڑکی کھلی ہوئی تھی وہ سٹول رکھ کر کھڑکی پر چڑھا اور اندر کود گیا تیزی سے نورین کے بیٹ کی طرف بھڑا وہ اپنے ہوشوں ہواس میں نہ دی نورین 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 نے کوئی جواب نہ دیا وہ بے سود پڑی تھی اس نے آنکھیں بھی نہ کھولی وہ گھبرا کر دروازے کی طرف بھاگا اور اندر سے لگی کنڈی کھول دی کنڈی کھولنے پر رنگا نے دروازے کو دھکا دی اور بیٹ کی طرف بھڑا نورین کا چہرہ دیکھتے ہی بولا اوہ یار زفر یہ تو جھپیٹ میں آ گئی ہے تب زفر نے اس کا چہرہ گھوڑ سے دیکھا تو اس کا موں خاصا تیڑا نظر آیا ایک آنکھ بھی متاثر تھی اس پر بائے جانب حملہ ہوا تھا بائے ہاتھ مفلوش تھا بائے ٹانگ بھی جھپیٹ میں آ گئی تھی زفر جو تنہیں ابھی گھڑا کودا تھا نا وہاں سے ایک مٹھی مٹھی لیا پھر رنگا نے اس مٹھی کا لیپ نورین کے موں پر لگایا رنگا جی نورین بی بی کو ہسپتال نہ لے جائیں نہیں یار یہ ڈاکٹر کا معاملہ نہیں میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی زفر وہ کیا کیا اس شہر میں کوئی اور رنگا بھی آ گیا ہے ایسا ہونا ممکن نہیں اگر ایسا ہونا ممکن نہیں اس شہر میں کوئی رنگا موجود نہیں تو پھر رنگا کا وار کس مائی کے لال نے پلٹ دیا زفر کوئی ہے ضرور اس کا کھوج لگانا ہوگا مرنہ ہماری عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی رنگا جی کھوج لگا لیں گے آپ فکر مند نہ ہوں زفر پہلے یہ کھوج لگا کہ ہمارے وار کا اثر کتنا ہوا کیا تُو نے کاشمالا کا گھر دیکھا ہے کیا نام ہے اس کے شہر کا شاہمیر میں کوشش کرتا ہوں کسی طرح ان کا حال معلوم ہو جائے شاہ باش تو پھر بس جلدی کر اگلے دن سائلین کو نمٹا کر زفر صاحب کا دفتر پہنچا وہ پرانے اکاؤنٹنٹ کاسم کے کمرے میں گیا اسے یہ بات یاد تھی کہ ادارے کے مالک وجاہت نے کاسم کو ہدایت کی تھی کہ وہ شاہمیر کو کسی بزرگ کے پاس لے جائے شاتر زفر نے کاسم کو ایسا اپنے گفتگو کے جال میں پھسایا کہ اس نے اپنے مامو ریحان نجمی کے ذریعے ملنے والی تمام معلومات زفر کے گوش گزار کر دی یہاں تک کہ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے ماموزاد بھائی سرور ریحان کا رشتہ شاہمیر کی بہن ناہید سے تیہ ہو رہا ہے پھر وہ یہ بتانا بھی نہ بھولا کہ جس دن ریحان نجمی شاہمیر سے بات کرنے گئے تھے اسی دن کاشمالہ پر سفلی کا وار ہوا تھا کٹی ہوئی گردن کا علو کاشمالہ کے قدموں میں گیرا یہ تو شکر ہے کہ ریحان مامو وہاں موجود تھے انہوں نے کاشمالہ کو اس وار سے بچا لیا نہ صرف جادو کا توڑ کیا بلکہ اس وار کو اُلٹ بھی دیا زفر کاسم کی گفتگو سن کر نحال ہو گیا بھائی کاسم آج کل میں بے روزگار ہوں سخت پریشان ہوں کیا آپ میری ملاقات اپنے مامو سے کروا دیں گے ہاں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی دن دفتر آ جانا یہاں سے اٹھ کر چلیں گے زفر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا وہ فوراں رین بسیرہ پہنچا ہاں کیا ہوا زفر رنگا جی یہ پوچھے کیا نہیں ہوا ایسا خوش لگا کر آیا ہوں آپ سنیں گے تو مجھے شاباج دیے بغیر نہیں رہیں گے پھر زفر کی زبانی ساری رودات سن کر رنگا خوشی سے نحال ہو گیا تو نے تو واقعی کمال کر دیا زفر پہلے میرا ارادہ تھا کہ تجھے ساری چیزیں نہیں سکھاؤں گا لیکن آج تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہر وہ چیز سکھا دوں گا جو مجھے آتی ہے اور تو جانتا ہے کہ میں وعدے کا پکا ہوں زفر یہ سن کر خوش ہو گیا کاشمالہ بہت تیزی سے صحت مند ہو رہی تھی حالات کی بہتری کے بعد ریحان نجمی اپنی فیملی اور بیٹے کے ساتھ شاہمیر کے گھر تشریف لائے کاشمالہ نے علیدگی میں ناہید سے بات کی اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا اس نے کہا کہ جہاں میرا بھائی چاہے تیگ کر دے میں ان کی خوشی میں خوش ہوں شاہمیر نے مہمانوں کے سامنے اعلان کیا جناب ہمیں یہ رشتہ منظور ہے سب کو مبارک ہو ریحان نجمی نے کھڑے ہو کر شاہمیر کو گرے لگایا اور کہا میرا مان رکھنے کا شکریہ اس دن شاہمیر فیکٹری پہنچا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی سیکرٹری آرفہ کا فون آ گیا سر میں آرفہ بول رہی ہوں ایک ارجن خط آپ کو دینا چاہتی ہوں آجاؤں ٹھیک ہے آجائیے تھوڑی دیر بعد آرفہ کمرے میں داخل ہوئی سر یہ ایک لفافہ کچھ دیر پہلے ایک صاحب دے گئے ہیں کہہ رہے تھے بہت ضروری خط ہے آتے ہی شاہمیر صاحب کو دیں شاہمیر نے خط نکالا خط کھول کر شاہمیر نے اس پر نظر ڈالی تو خط کے اختتام پر لکھا ہوا تھا صرف تمہاری صرف تمہاری پڑھ کر اس نے بند دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی آرفہ گئی تھی یہ ایک محبت نامہ تھا جو کسی شمین کو لکھا گیا تھا شاہمیر کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کا اس لف لیٹر سے کیا تعلق ہے اس نے خط لفافے میں ڈالا ایک طرف رکھ دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا کوئی ایک ڈیر گھنٹے کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی شاہمیر صاحب بات کر رہے ہیں جی فرمائیے میں ایک خط دے آیا تھا آپ کی سیکیرٹری کو وہ مل گیا جی مل گیا لیکن اس اہم کانہ خط کا مجھ سے کیا تعلق اس سوال کا اس شخص نے جو جواب دیا اس نے شاہمیر کے تن بدن میں آگ لگا دی شاہمیر صاحب یہ محبت نامہ آپ کی بیوی کا ہے یہ خط میری بیوی کا ہرگز نہیں ہو سکتا اس پر کہیں میری بیوی کا نام نہیں لکھا آج کے زبانے میں کون محبوبہ اپنا نام لکھتی ہے اتنا بے وقوف تو کوئی نہیں پھر تو اس خط کو کسی کے نام سے بھی منصوب کیا جا سکتا ہے نا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خط آپ کی بیوی کا ہے میری کوئی بیوی نہیں کوئی بہن تو ہوگی ہاں بہن ہے لیکن وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کر سکتی وہ جانتی ہے کہ ایسی کوئی حرکت کی تو اس کا بھائی زندہ نہ چھوڑے گا پھر کسی بیوی کا شہر کیسے اسے زندہ چھوڑ سکتا ہے اسی لیے تو میں نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے نا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے ایک بد کردار بیوی کو اپنے گھر میں جگہ دی ہوئی ہے اس آئینے میں مجھے میری بیوی کہیں نہیں دکھائی دے رہی آپ غور سے دیکھیں ہر چیز صاف شفاف ہو جائے گی یہ پورا خط آپ کی بیوی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے آپ کی بیوی کی ہینڈ رائٹنگ ہے آپ کی بیوی کی تحریر ہے اب اس سے زیادہ صاف لفظوں میں اور کیا کہا جا سکتا ہے فون بند ہوتے ہی شامیر نے لفافے سے خط ایک بار پھر نکالا وہ اس کا بغور جائزہ لینے لگا اس پر یہ بات منکشف ہوتے دیر نہ لگی کہ یہ خط کاشمالہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے کچھ سوچ کر اس نے یہ خط لفافے میں ڈال کر اپنے بیگ میں رکھ لیا اگرچہ اسے کاشمالہ پر بھروسہ تھا وہ اس کے کردار سے اچھی طرح واقف تھا پھر بھی اس کا ذہن منتشر ہو گیا تھا بلا آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا نورین جسے کبھی آئینے سے عشق تھا اب اسے آئینے سے نفرت ہو گئی تھی وہ اپنی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہیں رہی تھی وہ بتدریج مفلوج ہوتی جا رہی تھی اس کی تو شکل ہی بدل گئی تھی مو تیڑا ہو گیا ایک آنکھ تقریباً بند تھی ایک بلکل سوج گئی تھی اتنی سوجن تھی کہ پوری آنکھ نہ کھلتی تھی ہاتھ پاؤں مفلوج ہوتے جا رہے تھے اس کی اس قدر بیانک شکل ہو گئی تھی کہ وہ آئینہ دکھنے سے گریز کرتی تھی رنگا جو کبھی اس کی صورت کا دل داتا تھا وہ تو اس کی صورت سے ہی بیظہر ہو گیا تھا زفر نے ایک ادھیڑ عمر عورت نورین کی خدمت کے لئے رکھ لی تھی ایک دن رنگا نے زفر کو بلا کر کہا یار زفر میں کہہ رہا تھا کہ اس بیماری کو ہم کب تک اپنے پاس رکھیں گے نورین کی بات کر رہا ہوں پھر کیا کرنا ہے بتائیں یار ہم سے غلطی ہو گئی کہ اس کے باپ کو یہاں سے چلتا کر دیا آج وہ یہاں ہوتا تو اس کے متھے مار دیتے اور ہماری جان چھوٹ جاتی میں تو اب اس کے کمرے میں نہیں جاتا خود ہی میرے پاس ویلچئر میں آ جاتی ہے کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ آپ کو گالیاں دیتی ہے ہاں یار مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی جان جلتی ہے اس کا کیا کریں اب میرے پاس تو بس ایک ہی حل ہے وہ کیا رنگا جی تب رنگا نے جو زفر کو حل بتایا وہ سن کر زفر سناٹے میں آ گیا کاشمالا اور شاہمیر نے ٹی وی لانج میں بیٹھ کر کھانا کھایا کاشمالا چائے بنانے چلی گئی واپس آئی تو ٹی وی بند تھا حالانکہ وہ دونوں ٹی وی دیکھتے تھے خیریت تو ہے آپ کی تبیر ٹھیک ہے شاہمیر ایک بات پوچھوں سچ بتانا یہ شمیم کون ہے میں تو کسی شمیم کو نہیں جانتی سوچ لو سکول کے زمانے میں کالج کے دور میں گھر کے آس پاس کوئی شمیم نامی لڑکا تمہاری زندگی میں آیا ہو شاہمیر خدا کے باستے میری زندگی میں شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد آپ کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا اور نہ کوئی آئے گا ایک موقع دے رہا ہوں اور پھر سوچ لو سوچ لیا میری خالہ کے بیٹے نے مجھ سے شادی ضرور کرنی چاہی تھی اس کا نام تابش تھا لیکن میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور یہ بات میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں ہاں مجھے یاد ہے لیکن میں نے تابش کا نہیں شمیم کا نام لیا ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ میں کسی شمیم کو نہیں جانتی آپ کو بتا چکی ہوں مجھ پر شک کر کے میرا امیج مت خراب کریں اچھا یہ کہہ کر شامیر نے اس کو خط دیا ذرا اس کو پڑھو کس کا خط ہے یہ کاشمالہ نے اس کے ہاتھ سے خط لیا اور جب اس کے مطن پر نظر پڑی تو اس کے چھکے چھوڑ گئے ایک لمحے کو اس کو سب کو جاد آ گیا یہ آپ کو کس نے دیا کیا نصرین نے میرے پاس یہ خط کسی مرد کے ذریعے پہنچا ہے ہو سکتا ہے اس کا نام شمیم ہو اب بتاؤ کیا یہ خط تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں بلکل میرے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے میں اقرار کرتی ہوں یہ پیار بھرا خط شمیم نامی لڑکے کے نام لکھا گیا ہے اب اس سے امکار ممکن نہیں بتاؤ کون ہے یہ شمیم میں نے شمیم کو آج تک نہیں دیکھا نہ اس خط میں موجود جذبات کا مجھ سے کوئی تعلق ہے البتہ میں نصرین کو ضرور جانتی ہوں یہ خط اس نے میری خوشامت کر کے لکھوایا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ خط کیوں کر لکھا گیا ہے یہ بہت پرانی بات ہے اس وقت میں نوی میں پڑتی تھی نصرین میری کلاس فیلو تھی ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اس کا میرے گھر میں آنا جانا تھا وہ اپنے کزن شمیم کے عشق میں مبتلا تھی جبکہ اسے اس کے عشق کا پتہ ہی نہیں تھا وہ ایک سیدھا سادھا لڑکا تھا اپنے کام سے کام رکھنے والا نصرین اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہتی تھی اس نے ایک دو خط لکھ کر مجھے دکھائے وہ ایسے اوٹ پٹان خط تھے میں ان دنوں ڈائجرس پڑھنے کی شوقین تھی ایک کہانی میں مجھے یہ خط نظر آیا اپنا روب ڈالنے کے لیے میں نے یہ خط نہائید خوشکر ڈائجرس پرچے سے نکل کر کے اسے دے دیا کہ وہ اس کی نکل کر کے اس کی حوالے کر دے اور میرا لکھا خط مجھے واپس کر دے اس نے دوسرے دن بتایا کہ اس نے اپنی رائٹنگ میں اس خط کو نکل کر کے دے دیا ہے اور میرا خط پھار دیا ہے میں اس بات پر ناراض بھی ہوئی کہ میرا لکھا خط واپس کیوں نہیں کیا اس نے کہا کہ تم نے بھی پھارنا تھا تو میں نے پھار کر پھینک دیا یہ لوگ کرائے پر رہتے تھے مالک مکان نے ذاتی وجہات کی بینا پر مکان خالی کرا لیا اور یہ لوگ ہمارے پڑوس سے چلے گئے اتنا دور کہ اسے اپنا سکول بھی بدلنا پڑا پھر میری نصرین سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی شمیم سے شادی ہوئی یا نہیں آج اس خط کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے میرا لکھا خط پھارنے کے بجائے شمیم کو دیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ میں نے خط پھار دیا ہے آج اس خط کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی اپنی اس ہماکت کی وجہ سے آج تمہارے سامنے شرمندہ ہونا پڑا سوری شامیر اس سے سخت غلطی ہوئی لیکن یہ بات اپنی جگہ پتھر کی لکیر ہے کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی مرد نہ تھا اور نہ کوئی ہوگا اگر تمہیں یقین نہیں تو جس کی چاہے قسم اٹھوالو نہیں مجھے یقین ہے تمہاری بات پر تم نے جو کہا سچ ہوگا لیکن کاشمالہ مسئلہ یہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس خط کو ظاہر کیوں کیا گیا یہ خط آپ کو کس نے بھیجا کوئی شخص میری فیکٹری پہنچنے سے پہلے آرفہ کو دے گیا تھا پھر اس کا فون آیا اس نے اس خط کو تمہارا محبت نامہ یاد کر آکے مجھے اشتال دلانے کی کوشش کی اس کا مطلب ہے کہ وہ الزام لگا کر مجھے طلاق دلوانا چاہتا تھا مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تھا ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو مجھے برباد دیکھنا چاہے ایک بات بتاؤ کیا تابش کی شادی ہو گئی میرے خیال میں نہیں پھر تو مجھے اس کے پیچھے تابش کا ہاتھ نظر آتا ہے کیا پتا وہ جنونی ابھی بھی تمہاری آس میں بیٹھا ہو ایک بات بتاؤ کاشمالا کیا تمہارے پاس کوئی پرانی آلبم ہے جس میں اس کی کوئی تصویر ہو نہیں جب اس نے ایک دفعہ میرا پیچھا کیا تھا نا تو میں نے غصے میں وہ تصویریں پھار دی تھی جو خالہ اور امی کے ساتھ تھی لیکن آپ نے تصویر کا کیا کرنا ہے تصویر ہوتی تو میں آرفہ کو دکھا کر تصدیق کر لیتا نا کہ لفافہ دیکھ کر جانے والا شخص کیا یہ تو نہیں اس طرح وہ فوراں ٹریس ہو جاتا ہاں یہ تو آپ نے صحیح سوچا لیکن گھر میں اس منحوس کی کوئی تصویر نہیں چلو اس کا پھر فون آئے تو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے